دیکھئے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کبھی بھی میں نے ایسا کہا ہوگا کہ نوکری نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہ میسیجنگ کیسے ہوئی جو میں نے کہا اس کو کیسے سمجھا گیا وہ الگ بات ہو سکتی ہے آئی دنگ میرے لئے ہمیشہ سے نوکری ایک انسٹرومنٹ تھا ایک مینز تھا عوام کی خدمت کرنے کا اور عوام کی خدمت کافی طریقوں سے ہو سکتی ہے ہر کوئی جو بھی جس طرح کا بھی جاب کرتا ہے وہ عوام کی خدمت کرتا ہے جو بھی پابلک سابس میں ہوتا ہے پچھلے کچھ پچھلے سال دو سال سے جس طرح کے حالات ہم نے ملک میں دیکھے ریاست جمعہ کشمیر میں دیکھے جس طرح کا وائلنس کا لیولز ہم نے جو ریاست میں دیکھا کشمیر میں جس طرح سے کلنگز کا جو سلسلہ چلا اسی طرح سے انڈین مسلمز کی جو ہم نے مارجنالیزیشن دیکھی رونگٹے کھڑے کرنے والی ویڈیوز ہم نے دیکھے جس میں گورک شخص یہ جو ہمارے وجلانٹیزم کا ہم نے جو ایک نیا سلسلہ دیکھا یہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے فریڈم اپ سپیچ ایکسپریشن اس کو کرب کرنے کی جو ہم نے کوششیں دیکھیں ایسے میں ایک آفیسر کا نوکری میں رہنا اور اپنے جن کو میں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ ان سے ڈیٹیچڈ ہو کے رہنا اور ان پہ رییکٹ نہ کرنا شاید میرے لئے بہت ہی انٹینیبل ہو گیا تھا تو ایم سمبڈی ہو ایسے ایسے پہلے بھی کی ہیں اس وجہ سے شاید ابھی وہ وقت آ چکا تھا کہ اس پہ خل کے بولنے کی ضرورت تھی اور وہ شاید نوکری چھوڑ کے ہی کیا جا سکتا تھا جب بھی سیول سرس کورڈ کی بات ہوتی ہے تو اس میں فریڈم اپ سپیچ پہ کچھ ریزنبل ریسٹکشنز آ ہی جاتی ہیں اس میں کوئی نیا آرڈر جو آیا اس کی مجھے نہیں لگتا زیادہ کوئی اس وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی مجھے جس طرح کا کام میں ابھی تک کر رہا تھا وہ ہم پولیٹیشن کے ساتھ کر رہے تھے اب پولیٹیشن بن کے کر سکتے ہیں ایکٹیویسٹ بن کے کر سکتے ہیں میں نے پلان کیا ہے کہ جس طرح سے بھی ہم دو چیزیں ایک تو عوام کی بات کرنا اور دوسرا عوام کا کام کرنا یہ دو چیزیں پولیٹکس میں پاسبل ہیں اس لئے پولیٹکس is a very good option for me میں سوچ رہا ہوں اگر مجھے موقع ملے گا یہ جو ایک representation میں جو joy ہے کسی کو آپ قوم کو represent کرنے اس میں اپنا مزہ ہے وہ مزہ وہ جو joy ہے representation کا اگر مجھے opportunity ملتی ہے اچھی خاصی کوئی انشاءاللہ میں وہ موقع definitely حاصل کرلوں گا اگر میں نے کبھی politics join کی تو میرے لئے وہ party join کرنا مناسب ہوگا جو موجودہ جو صورتحال ہماری ریاست کی ہے جو ملک کی جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں مجھے خلقے بات کرنے کی اجازت دے سکے دیکھیں ساری political parties کی اپنی ایک legacy ہے یہاں پہ کشمیر میں لیکن اس وقت میں ایک ایسی political formation کا حصہ بننا چاہوں گا جس میں مجھے یہ جو انڈین مسلمز کے ساتھ منورٹیز کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ جو زادتیاں ہو رہی ہیں اس میں بات کرنے کی مجھے کم سے کم تھوڑی سی ازادی ملے تو میں اپنے options ویگ کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت ہی جلدی میں اس پر فیصلہ کرنے والا ہوں میرے لئے regional party اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ میں کشمیریوں کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں میرے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کل سینڈل گارمنٹ میں جا کے منسٹر بن جاؤں میرے لئے یہ ضروری ہے کہ میں جس بھی جگہ پہ جاؤں دیکھئے parliament ایک بہت بڑا ایک important institution ہے country کا کوئی بھی تبدیلی آئے گی جب تک اس پہ parliament کا ٹھپا نہیں ہوگا تب تک وہ تبدیلی آ نہیں سکتی ہے جو بھی policy level کیا جائے گی لیکن وہاں پہ کشمیر کشمیر کی بات میں کر سکتا ہوں usually national parties کی اپنی پریشانیہ ہوتی ہے وہاں پہ اب کشمیر کے حالات پہ بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میرے لئے شاید regional party join کرنا زیادہ ضروری ہوگا تو مجھے بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ independent party کیوں نہیں بناتے ہیں جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے جمعہ ان کشمیر کو ایک consensus کی consolidation کی جتنے زیادہ آپ partyیں بنائیں گے اتنا زیادہ mandate divide ہو جائے گا اور اتنی زیادہ دشواریاں آ جائیں گی لوگوں کو آنے والے دنوں میں تجربہ فیل نہیں ہوا دیکھیں اپنا ایک journey ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک job میں پچاس سال یا تیس سال تک رہیں دس سال میں جو مجھے opportunity ملی آئی ایس میں وہ ایک phenomenal opportunity تھی ground کو سمجھنے کا موقع ملا institutions کو سمجھنے کا موقع ملا legislative process کو سمجھنے کا موقع ملا دنیا میں job change ہر کوئی لیتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات مجھے نہیں لگتا ہونی چاہے اور یہ کوئی میں disillusionment کی وجہ سے آئی ایس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے جو موجودہ تقاضے ہیں جو اس وقت کے challenges اُبھر کے آئے ہیں ان میں within the service میرے لئے بات کرنا کافی improper ہو جاتا ہے because of conduct rules اس لئے میرے لئے ضروری ہے کہ کچھ جو مجھے security مل رہی تھی اپنی service کی وجہ سے جو مجھے opportunities آئی ایس نے دی کافی قربانیاں دے کے میں اس وقت وہ چھوڑ رہا ہوں یہ میرے لئے سب سے بڑی important بات یہ ہے اس time کہ جس طرح سے ہم نے imagine کیا ہے politics کو وہ politics of deceit ہم نے imagine کیا ہم نے جھوٹ کی politics ابھی تک سمجھی ہے میں کچھ چھوڑ کے politics میں آ رہا ہوں اور مجھے politics میں کل اپنی جو aspirations ہیں اپنا جو میرا vision ہے وہ کل مجھے implement کرنے کا موقع نہیں ملے گا politics کوئی میرے لئے کوئی final destination نہیں ہے بات رہی reputation کی دیکھئے یہ جگہ وہاں پہ تب بھی ہے میں شاہ فیصل join کرے نہ join کرے کوئی youngster join کرے نہ join کرے political space وہاں پہ تب بھی ہے کوئی اور join کر لے گا اس لئے ایک well meaning لوگ آ جائیں youngsters آئیں اور وہ politics کے nature کو texture کو change کریں اور میں وہی idealism ملے کے اس وقت سرگاہ اس میں نوگری چھوڑ کے اس وقت فیلڈ میں واپس آ رہا ہوں ابھی تک جو mainstream politics یہاں پہ رہی ہے it's more like an obstacle obstacle اس لئے بنی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف سے یہ public کی aspirations کو represent نہیں کرتی ہے دوسری طرف سے جو other side ہے وہ اس کو present کرتا ہے کہ یہ public کی aspirations کو represent کر رہی ہے اس لئے ایک زبردست confusion پیدا ہوا ہے اور اس کو اب as a facilitator بنانے کے لئے اگر ہم mainstream politics کو یا خاص کر electoral politics کو ہم use کریں گے as an instrument کہ یہی electoral politician ہے یہ سچ بولے گا یہ بولے گا کشمیر میں problem کیا ہے جو dispute ہے یہ کوئی نوکری کا یہ کوئی زمین کا تنازہ ہے یہ کوئی سڑک کا تنازہ نہیں ہے یہ کوئی religion کا مسئلہ نہیں ہے یہ جی ایک political مسئلہ ہے اور اس میں شاید جب تک mainstream politicians سچ نہیں بولنا سٹارٹ کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے mainstream politics کا جو future کشمیر میں ہے وہ بہت زیادہ bleak ہے میرے لئے بہت ضروری ہے یہ message کرنا ہمارے جو youngsters ہیں ان سے کہ دیکھئے یا تو کشمیر میں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ electoral politics ہوتی نہیں یا تو کوئی elect ہی نہیں ہوتا لیکن جو یہ لوگ elect ہو رہے ہیں جن کو ہم elect کرتے ہیں کیا وہ کل ہمارے ساتھ انصاب کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں میں اس پر سوچنا چاہیے اور اب جب ہو ہی رہے ہیں اب جب ہم نے ایک طرف سے million مارچ نکالا دوسری طرف سے ہم نے 77% vote ڈالے تو اس وجہ سے ہم کیوں نہ اچھے لوگوں کو parliament میں بیجیں اچھے لوگوں کو assembly میں بیجیں تاکہ کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم justice کر سکیں عوام کی aspirations کے ساتھ اور ایک طرف کی honesty لے پائیں اس public narrative میں